بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز میں ہوں ایسن کریش ایڈوکیٹ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے سی آر پی سی کا لیکچر نمبر فورٹی نائن یعنی کہ انچاس اور جو ٹوپک ہے وہ ٹو ہنڈر سی آر پی سی کو ہم ڈسکس کر رہے تھے اس سے پہلے لیکچرز میں دو لیکچرز جن میں پہلے لیکچرز میں ہم نے اس کی ٹیفینیشن استغاسہ پرائیوٹ کمپلینٹ کی ٹیفینیشن کو ڈسکس کیا اور سیکشن ٹو ہنڈر کو ڈسکس کیا سیکنڈ لیکچرز میں ہم نے سیکشن ٹو زیرو ون اور ٹو زیرو ٹو کو ڈسکس کیا آج ہم ڈسکس کریں گے سیکشن ٹو زیرو تھری اور سیکشن ٹو زیرو فور کو سیکشن ٹو زیرو تھری کے اندر کیا ہے ٹو زیرو ٹو کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو ملزم ہے ایکیوزڈ ہے اس کو نوٹس کرنے سے پہلے جا جا کر یہ مناسب سمجھے کہ اس کیس میں انکوائری کروا لوں پہلے 2002 میں ہم نے پڑھا تھا کہ انکوائری کروا لوں تو وہ کسی جسٹس آفیس کو کسی مجسٹریٹ کو کسی پولیس آفیسر کو کسی شخص کو وہ مجسٹریٹ جو انکوائری کے لیے نومینیٹ کر دیتا تھا تاکہ وہ جو فیکٹس ہیں وہ اکٹھے کر کے لائے تاکہ اس سے سچائی تک مہنچا جا سکے اس انکوائری کا مقصد یہ ہوتا ہے اس کے لئے وہ نومینیٹ کر سکتا تھا اسی طرح ہم نے 2002 کے سب سیکشن 1 کے اندر تو یہ تھا اور 2002 کے سب سیکشن 2 کے اندر تھا کہ سیشن جج جو ہے کسی مجسٹریٹ کو کہہ سکتا ہے کہ اگر وہ کاؤگنیزنس لے رہے ہیں 193 کے تحت کمپلینٹ کی کاؤگنیزنس وہ لے رہے ہیں تو وہ انکوائری کے لئے مجسٹریٹ کو کہہ سکتا ہے اب انکوائری رپورٹ آ گئی تو 2003 کے اندر لکھا گیا ہے کہ جب انکوائری رپورٹ آئی اور جج مجسٹریٹ نے یہ سمجھا جس کے پاس یہ کیس ہے یا جس کو ٹرانسور کیا گیا ہے یا جس کو ریفر کیا گیا ہے جو بھی مجسٹریٹ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ انکوائری رپورٹ آ گئی ہے اس نے اگزیمن کر لی ہے جو مستغیث ہے کمپلینٹ اس کو اگزیمن کیا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی انکوائری رپورٹ بھی آ گئی اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ کیس نہیں بنتا تو اس کا سواب دیدی اختیار ہے کہ وہ اس کو ڈسمس کرتے ہیں اس کو خارج کر سکتے ہیں سگا سکو مگر خارج کرنے کی وجہات جو ہے وہ لکھے گا یہی سب سیکشن 3 کے اندر سب سیکشن 2 یہی جو سیکشن ہے 203 اس کے اندر یہی لکھا ہوا ہے موسکو در پرلنی the court before whom a complaint is made or to whom it has been transferred or sent may dismiss the complaint if after considering the statement on oath if any of the complaint and result and result the investigation of inquiry if any under section 202 there is in his judgment no sufficient ground for proceeding in such cases he shall briefly regard his reasons for doing so وہی بات ہے انکوائری رپورٹ آگئے اس میں statement بھی on oath لے لی اس کے بعد انکوائری رپورٹ بھی آگئی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ case proceedable نہیں ہے تو وہ اس کو dismiss کر سکتا ہے مگر dismissal کے جو order ہوں گے جو judgment ہو گئے اس کے اندر وہ reasons لکھے گا کہ وہ کیوں dismiss کر رہے ہیں یہ تو ہو گیا اب next 2-0-4 section 2-0-4 کے اندر لکھا ہوا ہے issue of process اب بار یہ ہے کہ وہ جو انکوائری رپورٹ آئی statement ہو گئی on oath لے لی انکوائری رپورٹ آگئے اس پہ judge مطمئن ہے کہ نہیں case بنتا ہے تو پھر وہ اگر کوئی warrant case ہے تو وہ پہلی instance میں warrant جاری کرے گا کیسے پتا چلے گا اس میں warrant جاری کرنا ہے یا اس میں summon جاری کرنا ہے وہ ہم نے پہلے ایک lecture میں discuss کیا تھا کہ جو schedule column 4 ہے schedule 2 crpc کا اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ یہ warrant case ہے اس میں warrant جاری ہونا ہے یا اس میں summan جاری ہونا ہے تو یہی بات یہاں لکھ رہا ہے کہ اگر سمن جاری ہونا ہے تو وہ سمن پہلے جاری کرے گا اگر ورنڈ جاری ہونا ہے تو وہ ورنڈ جاری کرے گا اب جب سمن جاری کرے گا تو اگر وہ کورٹ مجسٹریٹ خود کاغنیزنس نہیں لے سکتا اس افینس کی تو سمن کے اوپر وہ لکھ دے گا کہ جناب ملزم کو جس کو بھی سمن تمیل کیلئے دے گا کہ ملزم کو فلان تاریخ کو فلان عدالت کے سامنے پیش کیا جائے اس کے اندر date اور اس عدالت کا جو اسٹرکشن رکھتی ہے جس کا اختیار سماعت جو رکھتی ہے اس کا اس کے اندر لکھا ہوگا تو وہ اس تاریخ کو وہاں پر پیش ہوگا اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں If in the opinion of the court taking cognizance of offence there is sufficient ground of proceeding and the case appears to be one in which according to the fourth column of the second schedule a summon should issue in the first instance It shall issue is summons وہی بات کہ اگر fourth column کے اندر second schedule میں summon کا ذکر ہے کہ summon اس کو جاری ہونا ہے اس offence میں تو وہ summon کرے گا آگے وہ کہتا ہے If the case appears to be one in which according to dead column warrant should be issue کہ warrant اگر جاری ہوئے تو وہ warrant جاری کرے گا If things fit a summons for causing the accused to be brought اب summon کے اوپر اگر وہ یہ مناسب سمجھے تو وہ لکھ دے گا کیا لکھ دے گا کہ اس کو پیش کیا جائے or to appear اور اس کو direction دے گا کہ آپ پیش ہوں add time before such code کہ ایسی کو اس تاریخ کو اس date پر اس time پر اس code کے سامنے پیش ہو وہ کسی code کا حوالہ دے دے گا If it has no jurisdiction itself اگر وہ خود اختیار اسمات نہیں رکھتا ہے تو زہی بات جب سمن جاری کرے گا تو اس کو اطلاع کرے گا کہ اس عدالت میں پیش ہوں اس عدالت کا نام لکھا ہوگا time or date لکھی ہوگی جو اختیار اسمات رکھتی ہے اس کے حوالے سیس کے اندر لکھو اب سب section 2 بڑا interesting ہے اس کا اس کے اندر لکھا ہوئے nothing in this section shall be deemed to affect the provision of section 90 اب section 9 میں ہم نے پڑھا تھا کہ سمن cases میں سمن کی بجائے یا سمن کے بعد ورنٹ بھی جاری کر سکتا ہے magistrate تو یہاں تو ہم پڑھ رہے ہیں کہ جہاں سمن کیس ہے وہاں سمن ہوگا جہاں ورنٹ تو پھر وہ کہتا ہے کہ اس کا اثر وہاں تو نہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سیکشن اس کو افیکٹ نہیں کرے گی جہاں جج میرا سب سمجھے سمن جاری ہونے کے بعد اگر نہیں پیش ہو رہت وہ ورنٹ بھی جاری کر سکتا ہے اندر section 90 سی ار بی سے کے تحرم اس کا تذکرہ یہاں بھی کیا گیا کہ یہ سیکشن اس کو افیکٹ نہیں کرتی اب section 3 ہے when by any law for the time being enforced any process fee or other fees are payable no process shall be issued until the fees are paid and if such fees are not paid within reasonable time the court باز یہ ہے کہ اگر قانون کے مطابق process fee جو سمن کے یا ورنٹ کے جو اخراجات ہیں وہ جمع کرانا ضروری ہیں تو وہ reasonable time دیا گیا ہے complaint کو کہ آپ جمع کروائیں اور وہ fees جمع نہیں کرواتا اور اس جب تک وہ fees جمع نہیں کرواتا ایک تو سمن یا ورنٹ جاری نہیں کیا جائیں گے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ reasonable time دینے کے باوجود fees جمع نہیں کرواتا تو court کے پاس سواب دیدی اختیار ہے کہ وہ اس کو اس بیس پر dismiss بھی کر سکتا ہے اس لگا سکو یہ بسکلی اس کے سب سیکشن 3 میں لکھائیں اب ہم پڑھتے ہیں آخری جو اس کا ہے 205 سیکشن جو اس سے relevant ہے complaint سے آخری سیکشن اس کو پڑھتا ہے magistrate may dispense with the personal attendance of the accused who whenever a magistrate issues of summons he may if he sees reasons so to do dispense with the personal attendance of the accused and permit him to appear by his bleeder سمپل سی بات ہے جہاں وہ سمجھ جاری کہتا ہو یہ وہ مناسب سمیت ہے کہ ٹھیک ہے اس کو استثناء دے دیا جائے ملزم اگر پیش نہیں ہو سکتا تو اس کو وہ اجازت دے سکتا ہے کہ آپ اپنے وکیل کے ذریعے بھی پیش ہو سکتے ہیں یہ اتنی سی بات سب سیکشن 1 میں لکھی گئے یہ 205 کے سب سیکشن 1 میں 2 میں کیا لکھا گیا but the magistrate inquiring into or trying the case may in his discretion at any stage of proceedings اب جو اس میں لکھا گیا ہے 2 کے اندر اوپر استثناء تو وہ دے سکتا ہے 2 کے اندر لکھا گیا ہے وہ کسی سٹیج بار جو magistrate ہے جو inquiry کر رہا ہے وہ کسی سٹیج بار بھی اس کی personal attendance کہہ سکتا ہے کہ وہ خود پیش ہو directly personal attendance آپ ملزم کو کہہ سکتا ہے کہ آپ پیش ہو جائیں and if necessary enforce such attendance in manner اور اگر ضرورت پڑے تو پھر وہی طریقہ کار اس کی پیش کرنے کے جو طریقہ کار CRPC کے اندر لکھا گیا ہے وہ ضروری جو سمجھے گا وہ اختیار کرے گا اور اس کے مطابق اس کی personal attendance کو وہ enforce کا سر یقین نہیں بنا سکتے ہیں انشور کر سکتے ہیں so views یہ تھا lecture ہمارا complaint کے والے سے جو آج complete ہوا اب ہم next two lecture اس کے اوپر ہی discuss کریں گے تو اس میں key points کا with judgments ہم تذکرہ کریں گے انشاءاللہ تب تک کہ مجھے اجازت دیجئے مجھے امید ہے یہ lecture آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند ہے تو میرے چینل کو بھی subscribe کیجئے اور اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے و السلام